اگر آپ کو پریانگ سے جس کا نیم سیٹ میں آل انڈیا سکسٹی رینک اور بی ایچو میں آل انڈیا تھرٹین رینک ون تھری یعنی بہت اچھی رینک ہے اور یہ اس نے پڑھا ہی آن لائن سے کی تھی یعنی یہ آن لائن اسٹوئنٹ ہے اور ایمپیٹرز میں جو لاسٹ یا مدلہ 2019 کے ریجلٹ دیکھے ہم تو آن لائن اور آف لائن دونوں نے ہی بہت اچھا پرپورم کیا ہے اور اس بار ایک بہت اچھی بات ہوئی جب یہ ریجلٹ آنے کے بعد بہت بچے آن لائن جڑتے جا رہے ہیں پر جو نئے بچے آن لائن جڑتا ہے تو کئی بات اس کو کنفیجن ہوتا ہے پڑھنے کو لے کے یا الگ الگ ترے کے کیسے سیٹنگ بنایاں سمجھ میں آئے گا کی نہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ریال ایکسپینس شیئر کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ نے ایٹ کی بھی پیشن کی تھی اس سمیں آپ کا کیا ایکسپینس تھا پھر گریشن کیا اس کے بات تو بچوں کو ایک ریال فیڈبیک کی وہ کیا کریں جب کبھی ہم کنفیج ہوتے کیونکہ جب آئیٹی میں س پیانک سبی کو بتائیں اور ایک بار پھر آپ کو بھرائی دینا چاہوں گا جب میں پہنچا تو وہاں جو ماحول تھا جو سپیٹ تھی وہاں کوپ نہیں کر پایا اور یہ چیز میں نے اکثر دیکھی ہے یہ بڑی بڑی جتنی بھی کوچنگز ہوتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر آپ تھوڑے اچھے نہیں ہیں یا آپ کا پرفارمنس اس حساب کا نہیں ہے تو وہ آپ پہ اتنا گول نہیں کریں گے کیونکہ میں جب شروعات میں گیا بلکل زیرو تھا میتس وہاں پہ جب میں نے پڑھی تو بلکل کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر بھی اگر میں سر لوگوں سے پوچھوں نہیں تو اتنے بچے ہوتے تھے ڈاؤٹس کے لیے کہ میں میرا نمبر آتے آتے سر خود فریسٹریٹ ہو جاتے تھے کہ اب اسے کتنا بتائیں اور میں بلکل بیسک سے چیزیں پوچھتا تھا پھر میں وہاں پر تو اتنا کچھ نہیں کر پایا لیکن میں نے ایک بات تھان لیتی کہ فیوچر میں میں جرور کچھ اچھا کروں اور اپنے آپ پر کام بھی کرتا گیا پھر میں وہاں سے واپس آیا جب تک میرے مند سے آئی ایٹی کا تو درین نکل گیا تھا کیونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا اس سب سے میری پرپریشن ہو نہیں بائی تھی میں نے پھر اینڈی اے کے لیے کرائے کیا میں نے ساتھی ساتھ ٹویلت کے بعد گروپ لیا اور پرپریشن کی اینڈی اے کی پھر میں نے اینڈی اے دیا اور کونٹینیوسلی چار بار نکالابہ کنفرچو نکلی میڈیگل کی وجہ سے میں اینڈی اے کریئر نہیں کر پایا اس کے بعد پھر جب میری گریجویشن کا فائنلی اے چل رہا تھا تب مجھے میں آئی ایٹی جیم کی تیاری کرنے کے لیے گیا جہاں سی وہاں پہ مجھے سرنا بتایا کہ بیٹا ایک انسٹ کر کے اگزام ہوتا ہے اس کی پھرپریشن کرو وہ جیادہ بیٹر آپشن ہے ایم ایسی کے اس میں تو پھر میں نے تھوڑا اس بارے میں ریسرچ کی تو پتا چلا کہ ایمپیس گرویول کر کے ایک کوچنگ ہے بٹ میں تب تک اتنا پیسہ انویسٹ کر چکا تھا کوٹا میں کہ مجھے کہیں نہ کہیں وہ ایک رہتا تھا کہ خود کو مجھے پروف کرنا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اور خود کے سامنے بھی کہ اب میں کہیں سے بھی کوچنگ نہیں ہوں گا اور میں خود سے ساری محنت کرنے گا پھر میں نے پڑائی اسٹائر کی بٹ مجھے تھوڑی پروبلمز آئیں اب ان پروبلمز کو سوٹ آؤٹ کیسے کیا جائے کیونکہ میں جس جگہ سے آتا ہوں وہاں ایساچ کوئی اتنا اچھا کیچر نہیں ہے تب میں نے پھر سے ایمپیٹر کوچنگ آن لائن دیکھیں وہاں پہ مجھے آن لائن گورس کے بارے میں پتا چلا پھر میں نے سر کو کونٹیکٹ کیا اور سر سے آن لائن گورس آرڈر کیا پھر میں نے اس سے پڑنا چالو کیا اور دھیرے 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 میرا ایمپروبمنٹ ہوتا گیا اور ایک سمائے ایسا ہے جب میرا پرفارمنس کافی اچھا ہو گیا پھر میں یہاں پہ آتو نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے خود سے اٹھان لیا تھا کہ اب مجھے جو بھی کرنا ہے وہ گھر رہ کر ہی کرنا ہے تو سر کی آن لائن کیسٹ سیریز لگانا شروع کریں دھیرے 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 کیسٹ دیئے کافی اچھا پرفارمنس رہا پھر بھی یہ ہمیشہ تھا کہ کہیں میں لیک تو نہیں کر رہا ہوں ان بچوں سے جو کوچنگ میں پڑ رہے ہیں لیکن اس گھر کو میں نے ایک سائیڈ رکھ کے اپنی محنت کی اور پورا دھیان اپنی پرپریشن پر لگایا اور پھر فائنلی میں نے بھپال آ کر اگزام دیا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اس بار کا اگزام کافی انیکسپیکٹی جا رہا تو مجھے بھی یہ لگا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کوچنگ نہ لے کر شاید میں سر کے گائیڈنس میں یہاں پر رہتا تو وہ زیادہ بیٹھا کر پاتا ایک بات میں اور بتانا چاہوں گا جیسے کہ میں کمپیوٹر بیگراؤنڈ سے نہیں ہوں میں نے بی ایسی میٹس کر رکھا ہے تو کمپیوٹرز میرا ایک طریقے سے زیرو تھا اب مجھے ایک لاؤس جرور ہوا گھر پہ رہنے کا کہ میں نے جب کمپیوٹرز کی کوئی نولیس تھی نہیں اور میں کمپیوٹر کا کچھ اتنا خاص پڑ بھی نہیں پایا جس وجہ سے میں کمپیوٹر میں کچھ بھی اٹیمپ نہیں کیا تو میرا جو بھی ہے وہ سب میٹس اور ریزنگ کے بیسس پہ آیا ہے اور فائنلی ریزلٹ اچھا آیا ہی خوشی ہوئی ابھی مجھے صورت کل اللہ آئیٹ ہوا ہے اور میں ہوپ سو کہ نو تاریک کو انائیٹی تلیشی نہیں جائے گا اور باقی میں تھانکی کرنا چاہوں مجھے شرسر کو میرے پیرنس کو تھانکی سو مچ دیکھیں جیسا ابھی پریانک نے بولا کہ جب یہ آئیٹی کے لئے کوٹا گیا تو اس نے جو پرولم مجھے بتائی وہ پرولم ایک ہی تھی کہ وہاں پر ڈاؤس سال نہیں ہو پا رہا تھے بیسک کنسپ پر ورک نہیں کیا گیا اور میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے وہ آپ نے فیل بھی کیا ہے کہ بچے جب بھی پڑھیں کوئی بھی تف سے تف ایکزام بھی نکالنا تو اس کا بیس سٹرونگ ہونا چاہیے انیکسپیکٹڈ پیپر تھا تف پیپر تھا پر آل لائن پڑھنے کے بعد بھی کیونکہ بیسک سٹرونگ تھے اس کا آپ کو فائدہ ملا اور اسی وجہ سے آل انڈیا سکشری رہنگ کھائی تو یہ ایک اپنے آپ میں اچیپمنٹ ہے اور میں چاہوں گا آگے بھی آپ جیون میں بہت آگے بڑھیں اور آپ بہت چھوٹی جگہ سے آئیں وہاں پر بھی بچوں کو آگے بڑھائیں آویرنیس دیں کیونکہ سب سے بڑی پرولم ہے جیسے ہم دیکھیں تو آویرنیس کی بہت کمی ہے انپیکٹ ایم سی اے میں کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ نیم سیٹ نام کا بھی کوئی ایکزام ہوتا ہے تو ایسی آویرنیس بڑھانی ہی ہے ہمیں اور ایسے آپ جیون میں بہت سفل ہو تھینکیو اور آل بیس بن سکیں